سوال کیا گیا ہے امار تور بھائی کی طرف سے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی باہمی رضا مندی سے اگر تعلقات قائم کر لیں تو پھر کفارہ جو حدیث میں آیا ہے دونوں پر ہوگا یا صرف مرد پر ہوگا جبکہ دونوں رضا مندی سے کر رہے ہیں دونوں کا اس میں حصہ شامل ہے تو پھر کفارہ کس پر ہوگا دیکھئے محترم یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ عموماً رضا مندی سے ہوتے ہیں زبردستی تو نہیں ہوتے لیکن کفارہ صرف مرد پر ہوگا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں ہلاک ہو گیا ہوں آپ نے فرمایا کیا ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میرے ساتھ میں یہ کر بیٹھا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ رضا مندی تھی یا رضا مندی نہیں تھی یقینہ رضا مندی ہوتی نا رضا مندی کے بغیر تو پھر جبر اور ظلم ہوتا ہے تو رضا مندی کے ساتھ ہی کیا تو دونوں پر کفارہ نہیں کفارہ صرف مرد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی غلام ہے کیا آپ دو مہینے مسلسل روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں کیا آپ ساتھ میں سینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد سے پوچھا یہ نہیں آپ نے پوچھا کہ تم اور تمہاری بیوی آپ دونوں کیا غلام ازار کر سکتے ہو کہ نہیں دونوں روزے رکھ سکتے ہو کہ نہیں دونوں کھانا کھلا سکتے ہوگے نہیں کفارہ صرف مرد پر ہوگا کیونکہ شریعت نے ہمیں صرف یہی بتایا ہے کہ کفارہ مرد پر ہے